موسیقی 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 تا یہ جو وق وق کیسز ہن تاوڑے والنوں تاوڑی ٹیم والنوں ایک پبلک سروس اناؤنسمنٹ دا نوٹس سرکلٹ کتا گیا سی کہ جو جو دلی دے وچ مسنگ ہن جنا نو ریسٹ کتا گیا چکیا گیا جنا دا اس ویلے کوئی انہ دی کوئی لوکیشن نہیں ڈیٹرمنٹ ہوئی افکورس دلی دے وچ نیٹ نو بھی بند کتا سی ہریانہ دے وچ انٹرنیٹ نو تسی کہ لو بند کتا گیا سو کافی کمیونکیشن دے وچ ایشوز آ رہے ہن بات جو مسنگ ہن انہ نو لے کے پنجاب ہیومن رائٹس اورگنیزیشن والنوں کی این نوٹس سی سرکلٹ کار رہے ہو سی سب تو وڈی پرابلم ہے کی دا لاؤ از جوہاں سیڈ دا پلیس is not following the law پلیس نو کنون دے مطابی کم کنا چاہیدہ ہے پر پلیس حیث لے پرائیویٹ وندکتے فورس آف دا ہوم منسٹری بن گئی ہے کیونکہ ہوم منسٹری بلیبز ان کائنڈ آف not following the law پلیس بھی اسے تھا پروٹیسٹرز نو مار رہی ہے انہ دے چوٹھے کیس پا رہی ہے اور جیڈے انفرمیشن بائی لاؤ انہ نو ریسٹ دن تو پہلا ہو دے پیرینٹس نو جو ریلیٹیوز نو دسنائے سندہ ہے کہ تسی کس گراوڈ بیچے ریسٹ کردے جا رہے ہو تھا نو کتھے لے کے جا رہے ہیں تھاڑے خلاف اپراد کی ہے اور یہ کوئی بھی انفرمیشن رو لائرز نو بھی نہیں دے رہے انہ دے پیرینٹس نو دونہ نے کی دے نی وہ دن آل اس کر کے سب تو بڑی گل ہوگی کہ یہ انفرمیشن انہوں نے کچھ بندے رکھویا پلیسٹیشنہ میں چاہے ہیں ان دلی کافی بڑی آیا ہوتے بہت سارے پلیسٹیشن ہیں ہر پلیسٹیشن جا کے سرچ کرنا ہے ہر پلیسٹیشن دے لگ ہی بیس کاؤس پرٹیشن پر آنی کافی مشکل ہے جو سارے نو اے نا پتا ہوئے کہ انہوں نے بندیان دے دیٹیلز کینی ہے جیڑا کی مس ہیں سو اس لیے اسے سب تو پہلا سٹپ لیا سی کہ جیڑا جیڑا پیرینٹس نو جیڑا جیڑا دے فیملی میمبر جیڑا جیڑا دے ریلیٹیبز جیڑا دوست ایکشلی کار نہیں پہنچے جوڑا نا کوئی سن پرک نہیں ہویا تو انہوں نے ایمیجیڑلی اے انفرمیشن سانو دین تاں کی اسی سب سیکویٹلی دلی دا جیڑا گروپ بنیا ہے جیڑا تیک لائرز دا ایک اچھا گروپ بن گیا انہوں نے اپنے سرپسز آفر کیتے ہیں پھر او جے پلیس انہوں نے انفرم نہیں کر دی ہاستیل اندازریز دا کٹو کٹ ہائی کورٹ بھی جا کے وہ انفرمیشن مانگ بھی سکتے ہیں جیڑا مل جائے گی پھر جیڑا بھی کیوں کی جیڑا کیس درج کیتے ہیں ایک یا دو دولاوہ کافی مائنر ہے ابسٹرکشن ٹو گورنمنٹ سرونٹ وائلیشن آف ڈریکشن آف گورنمنٹ سرونٹ کسے تین منس جایا ہے کسے چھے منس جایا ہے تو سارے انتقریبا بڑے ایزیلی بیلی بلی بل افنسل ہیں اس کر کے اسے کر کے پلیس دستے ہیں انہوں نے پتا ہے کہ جیڑ پتا لگ گیا تو ایمیجیٹ یا ریلیز ہو جائے بٹ سر رجواندر جی نو درج کیتا گیا ہے ایک اس طرح دے کی کانونہ نو استعمال کیتے تھے جنہ نو نون بیلی بل افنسل دے تار ارسٹ کیتا گیا ہے جس سرکال جدو مندی پونیا نو جرلسٹو ریسٹ کیتا گیا ہے تا ایک کہانی بنائی گئی انہوں نے جیڑا افر ار کسے انسانوں کے جی ہے کہ جی اے بیلی کیٹ توڑن دی کوشش کر رہا سی پھر ایک پلیس آف سر تے اٹیک کیتا تا پھر اپ ہی گھنڈے جی گر گیا ہے تو وہ بھی گر گیا ہے تا تین پلیس آف سر نے تھوڑی بہتی انجری آئی تا اینوں بھی انجری آئی انہوں نے کوراپ کرنا سی انہوں کوٹیا ہوئے گا تو اس طرح انہوں نے بنا آتا کہ جی اٹیک کیتا ہے اصولٹ کیتا ہے وہ نوان بیلی بل افنسل دا آتا مگر اندہ اپسنس آف کوئی گریبیس انجری تو گیا ہے کیونکہ جو مرزی میں آئی جاؤ چھوٹا اپنی ہڈی دا کوئی نہیں پلیس آف سر توڑوائے گا یہ میکس میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اٹیمپ ٹو مرڈر کیتا ہے کہ جی جیدہ رنجی سنگھ نے اپنا آئی سی کہ انہوں نے اٹیمپ ٹو مرڈر کیتا ہے حالانکہ سٹا اسے بندے ہیں رنجی سنگھ لگیا ہے با کہتا کہ انہوں نے نہ سوڑ لے کے اٹیک چارج کیتا ہے جو تا روگ گیا ہے سوڑ لگ جاندی تا ساڑھا مرڈر ہو جاندہ ہے حالانکہ انہوں نے کوئی خاص انجری بھی نہیں ہے اس طرح نے کیس میں آدھے جو تا کوٹ ایکزیمن کردہ ہے تا ایون اٹیمپ ٹو مرڈر کیسی جو کوئی انجری نہ ہوئے تا اس کیسی بھی امیجیٹلی بیل مل جانے جی جی راجویندر جی کنیک اس میں لے تاڈیکول افیشل ریکرڈ ہے کہ عرس دے تا کنیک ایک ایکسپیکٹڈ لوگ کی تسی سانو اندازہ دے سکتے ہو کہ کسٹڈی ویچ لتے گئے ہوں گے حالانکہ کنفرمیٹری تا صرف بی کی بندیان نے پتہ لگ جا ہے کہ بارہ تیہار جن میں چیک باقی پلیس تیشن اب جاتے ہیں مگر جس طرح دی انفرمیشن آ رہی ہے دیفرنٹ آسپیکٹس تو کیونکہ پلیس نے آپ ہی ناؤنس کیتا سی جب انہوں نے تھرٹی ایٹ ایف آئی درج کر لیا ہے تو کٹو گرد سو تو جہاں لوگ کا لکھا ایک خلاف ایف آئی در جوئے ہوں گے حالانکہ موسٹ آو دنجھے لیڈرز آو تو انہوں نے ریس نہ کیتے باٹھے آم بندیاں نو کیونکہ کل تک بھی جے کوئی آئیسولیٹڈ انہوں نے پروٹیسٹر دیکھتا سی دلدے بھی تا انہوں چکے لائے دے سی تو تو وہ نام پوچھنے سی پھر وہ دا نام کسنا سے ایف آئی درج کر لینے سی اس طرح دا جڑے پرکرہ آیا ہے کہ آلٹیمیٹلی دیش نو مسنفارم کر لے کہ بہت بڑی ماترہ تے وائلنس ہوئیے تاسی بندے انہوں ریسٹ کر رہے ہیں وہ کل تک بھی پروٹیسٹرزنو جڑا ویسے بھی دلی کو اگرے ہیں انہوں پگڑن دی کوشش کر رہے سکھ جی راجوندر جی ایک قانونی طورتے اے تسی کہلو پولیس دا صحیح طریقے نال استعمال کتا جا رہے ہیں کہ کسی بھی بندے نو سڑک دے تردے فردے بندے نو تسی چکلو ایک ڈیموکریسی ہون دے ناتے اے پولیس دا صحیح استعمال ہو رہے ہیں دیکھو انڈیا ہمیشہ ہی بڑی بڑی جیڈی نو بگنرز ڈیموکریسی ہے اے دے بیچ ان چھوریس اسی بہت اچھی ڈیموکریسی بیچے ہیں ساڑھے ہائی کوٹ ہے ساڑھے سپیل کوٹ ہے لوگ بہت سو نا پرناؤنس کر دے ہیں بڑی اس نے ججمنٹ ہے بڑا ایڈوانس لیگل سسٹم ہے مگر اے بھی گلہ ہے کہ ان سپیٹ آف سانیہ ڈیکلریشن دے بتاوید جیڈی ساڑھے جیڈی پولیس فورس ہے جیساڑھے دوسرے دپارٹمنٹ ہے وہ لوگ نو ابائید نہیں کر دے جس طرح ساڑھے کانسٹلیشنی چیئے کہ ٹارچر نہیں ہوندہ ہے پر جیڑا بھی سسپیکٹ پکڑا جاندہ ہے وہ پلیوں نے ٹارچر کیتا جاندہ ہے ہر پلیس ٹیشن میں ٹارچر دے ایکیپمنٹ پہے ہے اسی ہائی کورٹ گئے ججمنٹ سے گئے ہیں تو اسی ٹارچر نہیں کر سا دے پرہیپڈڈ ہے کہ ٹارچر کروں گے تو ہائی کورٹ تھاڑے خلاف کنٹیمٹ پرسیڈنگ کرے گا بر اس نے باوجود بھی پچھلے پچی سال تو ڈیکلریشن سپیکٹ پر دیتا ہے کہ یہ کسے پلیس آف سنے کسے بھی سسپیکٹ نو ٹارچر کیتا ہے تو وہ کر سکھلاپ سب میریلی پانشمنٹ دور میں دیتی جا سکے اس نے باوجود بھی ایک كیس بھی ایک پارٹ لگتا ہے کہ پرفیکٹ ہے پڑ ہیں پر این پریکٹ دیکھ دی ہو کہ بہت الانگ سینیریو ہے سو جڑا لوگ دوسیٰ پڑ دیو جڑا لوگ دوسیٰ پڑ پلی سٹیشن دے بھی دیکھ دے ہو وہ جمینا سماندہ فرق ہے تھانو پڑھایا جاندہ کوئی تارچر نہیں ہے پر پلیس سٹیشن مجھے کافی بروٹل تھرڈ ڈگری تارچر دی ڈیلی پریکٹس ہے اور جنہیں بھی سسپیکٹ میں نے ملیا ہے میرے کلائنٹ ملیا ہے سب نے کیا ہے کہ پلیس رومان نرکوار کی چیز ہے جو تو سے جوڈیشل کسٹری چل جاندہ ہے جیل بھی چل جاندہ کٹو کٹو کٹ کچھ راحت ملدہ ہے اوٹھو کٹو کا ڈھوٹی ملدی ہے اور اوٹھو کٹو کا ڈھوٹی ملدی ہے اور اوٹھو فیزیکلی عبیوز نہیں کیتا جاندہ سو یہ ڈیلیمہ کہلو یہ کمپلیکسٹی کہلو یہ ڈیسرسپیکٹو لاؤ کہلو جیڑا پلیس آفیسر لاؤ درمتا بھی کم کرنا چاہیدہ ہے وہ جیڑی مجودہ سلکار ہے وہ دا پرسنل سرونڈ بن کے جو گھتی ہو اس طرح ہی کری جاندہ ہے تو یہ بڑی وڈی وڈی جنو آپا کہنے human rights violation ساڑھے پلیس 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 ہن دی ہے تو میں نے کوئی حرار نہیں نہیں ہے کیونکہ ہار ایجسٹیشن دیویج یہ نا بہیویر ایدہ ہی رہا ہے اور سارے ڈیفرنٹ پارٹس آف انڈیا دیویج جتھے جتھے لوکہ نے پرٹیس کیتا ہے بروٹیلیٹی آف دا پلیس ایک کامن فیچر ہے اور کامن فیچر ہے سارے سارے افر سوال یہ تھوڑا مائلڈ ہویا ہے بہت یہ بلکل رک نہیں سکے تو اور چاہے بڑا دیلی میجر چیلنج ہے لیگل سسٹم بہت ایج راجویندر جی آج دی ڈیٹ ویچ ایک گال شاید جو وکری ہے گی کہ پوری دنیا دی نظر خاص کر کے سوشل میڈیا جننی بھی کوشش کرن انٹرنیٹ نو بلوک کرن دی سیل فون سروس نو ڈیسیبل کرن دی سوشل میڈیا تے جس طرح یہ دی پھر بھی خبران لکل رہی ہیں پوری دنیا دی نظر اس اندولن تے کس طرح کس طرح دی وائلیشنز جاری ہن ہو دیتے ہیں گی چھوٹے جی بریک لیے رکھ دیں تو یہ سترہ سارنال بنے رہا ہوں کنورسیشن جائے رہے گی بریک تو اس پار بریک تو بہت ساردہ سواگت تسی ویکھ رہے ہو پروگرام آج دا مدہ اے پروگرام توڑے لے انڈیا تو پیش کر رہے ہیں آج سٹوڈیو پہنچ کے ریکارڈنگ کرن دا موقع ملے ہیں تے رجواندر سنگھ بینس جی دن آل گال کرن دا موقع ملے ہیں ایک بری فر رجواندر جی توڑا پروگرام دے ویش سواگت ایڈوکیٹ دے توڑتے تسی ایک بہت وڈی اس ویلے سرویز پروائیڈ کر رہے ہو انہا سارے ہاں لیں جو کہ اس اندولندے وچ گرفتار ہوئے ہیں جنہ دے خلاف پولیس نو استعمال کتا گیا ہے جو پترکار اس ویلے اریسٹ کتے گیا ہے انہا دی کورج لیں اپنی اوبلگیشن اپنی رسپونسیبیلٹی تے ڈیوٹی نبھان دے لیں انہا نو چکیا گیا ہے راجوندر جی کنک اتھے سوکھا ہوندہ ہے جو ساڑے ویورز خاص کر کے سانو ابراڈ وچ ویک رہے یو ایس کیانیڈا یو کے کافی تا انڈیا دے لیگل سسٹم دنال واقف ہن بر جو نہیں واقف ہن کنک سوکھا ہوندہ ہے کسے بھی تسی کہہ لو سیکشن تہت کیس نو درج کرنا جسنا تسی کہہ رہے سی اس ویلس تیتی اے بھی وان گئی ہے کہ جو کوئی سڑکتے تردہ فردہ لگدہ بھی ہے پروٹیسٹرنو بھی چکیا جا رہے ہیں انہا دا نا پتہ پوچھ کے انہا دے خلاف ایف آئی آر درج گیتی جا رہی ہے ایتھے دے کانونی طور تے کنک سوکھا ہوندہ ہے اس طرح دی چیز نو کرنا نہیں بہت سوکھا ہوندہ ہے دیکھو بات پھر بھی ایک آپشن تا جنہا بھی انپرفیک سسٹم ہوئے پھر بھی تھا نا پھر بھی نہیں بہت سوکھا ہوندہ ہے انہا دے کسی بھی ترکے نہ پلس کسنل بھی چلے جاندہ بھی ٹیمیٹی لیگل میثل جاندہ ہے باہر آئے گا خونہ سے آج ہائی کونڈ نو پروچھ کر رہے ہیں پنجاب ہرینہ ہائی کونڈ نو پروچھ کر رہے ہیں رگاڈنگ دہ انٹرنیٹ ڈسرپشن کیونکہ ایک پاس سریم کورٹ نے ڈکلیر کیتا ہے کہ یہ پارٹ و جو فندہمٹال رائٹ ہے پارٹ و جو لائف ہے کسی بھی طریقے نال بہت سبسٹینشل کارنا نقاط م جیدی کھئی ہندیٹ پرسنٹ ڈمیسٹک ہے بائی واسٹ پوپلیشن ہے بائی واسٹ پوپلیشن ہے پہلیو روک کر لہی تو اسی انٹرنیٹ نقاط میکنہیں کر سکتے کیونکہ انٹرنیٹ واسٹ پوپلیشن بچے پڑھائی نہیں کر پا رہے لائیڈز آرگو نہیں کر پا رہے باقی سارے بزنسمن اپنے بزنس ٹرانزیکشن نہیں کر پا رہے تھوڑی ہیں فنانشل ٹرانزیکشن بھی آج کل انٹرنیٹ تھے ہوں دیا ہیں تو اسے سوچ سکتے ہوگی کنی دری ہوئی سلکار ہوئے گی اور کنی ڈر رہی ہوئے گی رسپانس تو کیونکہ جیڈا بیسک اور نادہ اٹیمپ سی کہ انہوں لیمٹ کر دیئے تو پرٹیکلر کمیونٹی جا پرٹیکلر ترم نو وہ ک ہریانہ بچ کر رہے ہیں پنجاب دے بجائے یو پی دے بجائے وہ ہریانہ بچ انٹرنیٹ سروسز ڈسرپٹ کر رہے ہیں جی بٹ سر جتھے انٹرنیٹ دی گال آن دی ہے اے دے تسی کہہ لو ایک ڈیفنیلی ایک ڈسرپٹشن ہے گی بٹ او دے نا لوکا نو انکنوینینس تے انہا نو کمیونکیٹ کرن تو روکیا جا رہے ہیں بٹ جو لوکی اس ویلے جنہا نو گرفتار کیتا گیا یا جو ایک گرفتاری دا خوف ایک پیدا کیتا جا رہے ہیں اے دے اتے اگر آپا پھر تھوڑی جی گال کریے جو اے بیل نو لے کے خاص کر کے جو ادھائیں بے قصور نوجوان ہن جنہا نو چکیا گیا ہے انہا نو ان کے ساتھ تھلے بک کیتا گیا ہے جو بیلی بل افینسز ہن انہا نو بیل پروائیڈ کرن دے وچ کس طرح دی تسی کہہ لو رکاوٹاں کرییٹ کتیا جا رہی ہیں تاکہ انہا دی بیل نا ہوئے بیل دے کوئی رکاوٹ نہیں ہے جو لوگ ایڈینٹیفائی ہو جانا جیڈا ڈسکلوزر فرسٹ ڈیوٹی ہے کہ تسی دسنا ہونا دی فیمیلی نو where have you kept that child وہ ہی نہیں دس رہے وہ سب تو بڑی افرسٹی اس تو بار سیکنڈ پرویل آئے گی جو تسی سیکیورٹی مانگوں گے وہ کوٹ دے ایٹیٹیوٹ دے دیبینڈ کردہ ہے کہ کوٹ لوکل سیکیورٹی دی بھٹی ہے کی ایٹی ہے کیسے ہر سیکنڈ پرویل کے بھی شوٹی ہے وہ سیکنڈ ڈیفرٹی ہے کی اگر رہے سیکنڈ لیول آف پرویل آئے گی تاوٹ پوری پوڑیا ہے کی پرسنل باندے بھی چھڑ دے ڈیوہ ہو میں جرے فرسٹ اپ تی آٹکے ہیں کیونکہ جیڈی دی انٹی فکیشن ہے پلیس سٹیشن دے بیچے ایلائر لکیسے ایٹیوں کے بھی یہ ہے صرفحہ مانگوں گیتر لکیسے انتر ہیں موسیقی 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 موو کرنا چاہیے تھا کیونکہ مجیسٹرٹ کو پاور ہے گیا ہے سدھی انہوں نے اخلاف کمپلیٹ اسپٹ کرنے دی بھی تو انہوں نے سمن کرنے دی بھی وہ تھا کوئی پرابلم ہے کہ ساڑھے کو credible evidence available ہونا چاہیے تھا اور فورچنیٹلی میرے سارے نال جننے ایک لوگ سی انہوں نے انہوں نے انہوں نے ایک ویڈیو انہوں نے آ چکے ہے کہ public domain دے وچھ بھی انہوں نے ایک evidence آ چکے ہے یہ ساڑھا lawyers دا کام نہیں ہے کہ جیسے سارے evidence کنکریٹ formalized legal form دے کے cut to cut ایک کمپلیننٹو لب کے جب انہوں نے فیمیلی مطلب کے کمپلیننٹا پانے شروع کیے کر کر گے وہ درچک کو پرابلم ہوں کہ کمپلیننٹ ہو تھے پیش ہونا پیدا ساڑھے کوئر کمپلیننٹ کا اٹھا ہے آلیڈی حالتہ سے مسئنگ پرسنو لاب رہے ہیں سو وہ گال تھوڑی ڈلی ہو جائے گے جیتے کمپلیننٹ ملنگے وہ پرسیڈنز کوٹ میں ڈلی پلیس دے خلاف شروع ہو سکتے ہیں راجویندر جی کوئی اپاں ایکشن لے سکتے ہیں انہ دے خلاف جنہ جو پولیس فورس یا ملٹی فورس دیکھے جا رہے ہیں اس طرح دے ایکشنز لندے ہوئے جنہ دے کوئی identifying badges یا مارکرز نہیں وزیبل انہ دے چہرہ ڈھکیا ہوئے ہیں انہ دے خلاف بلکل ہے direct سپریم کورٹ ڈائریکشنزی وائلیشن ہے انہ نے کورٹ ڈائریکشنزی وائلیشنزی وائلیشنی ڈی ونڈرفل اتھے کھ ouvert چھوٹی چھوٹی بریک لی دکھ دیا کھتے نہ جاؤ كنفرسیشن جائے رہ گی بریک تو اس پار موسیقی بریک تو باز سائے دا سواغت اک باری پھر تو سی ویکریو پرگم آج دا مودہ ساڑھی رپورٹنگ آن دا گراؤنڈ ڈلی تو تو انہوں ایک ایک پل دی اپ ڈیٹس اپا پروائیڈ کر رہے ہیں پاویوں نیوز سائٹ تے ہوئے جانکاری انفرمیشن یا جو ہون لیٹس ڈیولپمنٹ ہے گی انہوں لے کے جو میسنگ پرسنز پاویوں اندولن پروٹیسٹرز ہون اندولن دے حصے دار ہون یا پترکار ہون جو اس اندولن دی سچی خبر تو اڈے کول پنچان دی کوشش کر رہے سی ساڑھی ٹیم بھی پہنچی ہوئی ہے پاوی اگر تسی انڈیا ویچ سانو ویکھ رہے ہوئے تھے جو وڈے چینلز ہن انہوں تے تاؤنو یہ تصویرہ نہیں ویکھنو ملانگی ساڑھے نیٹورک تے ہر ایک چیز جس طرح ہو رہی ہے اس طرح تا انہوں پیش کتی جاؤگی تے جتے ان گرفتار کتے ہوئے انڈویجولز گالان دی ہے کس طرح دی سہولتہ انہوں پروائیڈ کتی ہیں جانے کی لیگل ریکورس انہ دے کول اس ویلے ہے گا تے او لیگل ریکورس کنک مائنے رکھ دا ہے اس سیچویشن دے ویچ جتے پولیس نو یوز کتا جا رہے ایک ہتھیار دے تاؤر تے لگ دا ہے جس طرح سٹرنال جڑے ہن راجوندر سنگھ بینس جی بینس جی اگر اپا تھوڑا جا ہسٹری اتحاسک تاؤر تے پچھے جاندے ہیں ایٹیز دے ویچ پنجاب پولیس نے ہزارہ نوجوانہ تے جھوٹے کیس پاکے انہوں درج کتا سی آتنکواد کے آسی جھوٹے مقدمے انہوں تے چلائے سی تے اوس ٹائم اگر اپا دیکھئے ہیں that's you know practically 40 years ago at this point اوس ٹائم شہرد نیوز تے کمیونکیشن اوس مکام تک اس لیول تک نہیں سی گا جو آج جسا نو بیکھا نو مل رہا ہے پاوے انٹرنیٹ نو سلو کتا جائے ڈیسیبل کتا جائے سیل فون سرویس نو روکے آ جائے آج دی ڈیٹ ویچ ٹیکنالوجی نے بہت ایڈوانسمنٹ کیتی ہے کہ ایک ایک چیز دی خبر لکل کے آ رہی ہے ایک سٹیزن جنرلزم لکل کے آ رہی ہے جیدے ویچ تو اسی جنہ مر جے کوشش کر لو کسی نہ کسی دا فون تا کچھ ریکارڈ کر ہی ریا ہوندہ ہے پوٹ پھر بھی سانو اس طرح دی چیزہ ویکھنو مل رہا ہے پھر بھی کاس کر کے دلی دے ویچ پولیس فورسز تو اس طرح دے ایکشنز ویکھنو مل رہا ہے اے چیزہ انہی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا تے توڑی کھیالج پھر بھی پولیس ڈر دی نی ہے اس طرح دے بہیویر اس طرح دی تسی کیا لو ایکشنز لندے ہوئے دیکھو یہ ایک کوئی پتہ چلدہ ہے کہ کنی انکاونٹیبیلیٹی ہے پولیس تو لگتا ہے کہ ساڑھے خلاب کوئی ایکشن ہی ہو سکتا ہے ایک کوئی اپنیوٹی دی فیلنگ ہے کہ کی کیمرہ لوگ کانے موائل ریکارڈ کرے انہ دی بروٹیلیٹی ہو اس دے وایوید بھی او لکنی رہے اس طرح ایک کوئی مطلب ہے کہ وہ ہائیسٹ سٹیج تو ڈریکٹ کتے جا رہے میرا مطلب ہے کہ ہوم منسٹری یہ کروا رہی ہے یہ چھوٹا موٹا آفسر اپنے چھوٹے آفسر کو کبھے تو وہ کدھی نہیں کرے گا یہ بلکل ہائیسٹ لیول تو انہوں ڈریکشن ہوتے جا ہوں کیونکہ آپ دیکھیں ریڈ فوڈ دا کتنا نیکٹ کتا سی تو اس تو پتہ لائے دا کہ چھوٹے پلیس آفسر ہے وہ آرڈرز ہوئے کرے ہیں حالانکہ اتنا دے انڈیوکل آرڈرز ہوئے کرنا بھی اللیگل ہے کوئی رسپاونس نہیں ہے پلیس کمیشنر تو کوئی رسپاونس نہیں ہے ہوم منسٹر تو کوئی رسپاونس نہیں ہے ایون میننسٹری میڈیا تو کہ پلیس اپنے چھوٹی ڈیوٹی کیوں نہیں اس قنون نے مطابق کر رہی اس کر کے اے اے حران نہیں دکھالا ہے کہ انٹیز دے بیچ تک کوئی کومینکیشن نہیں سی کوئی تکنالوج نہیں سی وہ تو ڈسوپیرنس کرنا بڑا آسان سی ہون اینا یہ فاسٹ ٹیکنیکل کنیکٹڈ ورڈ دے گورمنٹ آف انڈیا دی پلیس تے لگدہ نہیں کوئی کوئی سوبرنگ ایفیکٹ ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا کنڈیم کر رہی ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کتنا پلیس کھڑی ہے اور انہا دے سپانسرڈ کراؤڈ پیسول پروٹیسٹر دے پتھر مار رہا ہے پھر پکٹ کے لگے جا رہے ہیں انہا نو کٹ رہا رہا کانٹر ایفر یا چھوٹ ملک کے لگے کھلاف ریجسٹر کتے جا رہے ہیں اس پشت ہوندے وابید بھی اے بھی ایک آسپیکٹ آف ساری ڈیمارکریس دے ایک ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہے ایک انفیوریول آسپیکٹ ہے کی ایک عجیب طرح دی سیکیورٹی فورسز دنوں بڑی بڑی سیکیورٹی ہے کی ساری ڈیگل پروسیڈنگ چلے گی تک سینکشن نہیں ملے گا کیونکہ ساری ڈیسٹر کسی بھی پرسیڈی کرمینل کیس کرنا بہندا ہے تا سرکار کو پھر ایک پاپر ہوندی کی سینکشن دینا ہے کی نہیں دینا ہرلانکہ جے بالکل اگر سینکشن دے لوڈ نہیں ہوندی بٹ او دے بیچی بڑی سار نکل جاندے سو سارے سیکیورٹی آفیسز دنوں یہ لگ دا ہے کہ ساری ڈیگل پروسیڈنگ چلے گا یہ کرے گا تو یہ بات دے لوگ ہیں یہ کرنگے بھی تا سرکار سینکشن نہیں دے کیونکہ سرکار دے آرڈر دے مطابق ہی کر رہے ہیں اس کر کے وہ انہی بلیٹنٹلی انہی بریزنلی لاؤنو والیٹ کار رہے ہیں یہ دے بیچ راجبندر جی سپریم کورٹ دا یا آپا کہہ سکنے کانونی جو سب تو ہائیسٹ لیول دے آردے ہانے تھے انہا دا کی رول بند ہے سب تو ویسے وڈا رول تا ہائی کورٹ سلا ہے گا کیونکہ ہائی کورٹ ساری سبوڈرنیٹ جوڈیشنو کنٹرول کر دیا ہے میجیسٹرٹ ہر پلیسٹیشنو کنٹرول کر دیا ہے بٹ حالے تک سپیریر جوڈیشری ڈیلی ہائی کورٹ نے کوئی رسپانس نہیں شو گیتا ہے سپریم کورٹ نے کوئی انٹرسٹ نہیں شو گیتا حالانکہ وہ فارمرز مردہ ہونا سامنے آئے ہیں فارمرز پرٹیسٹ دو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں مگر فارمرز نے جوڈیشنو کنٹرول کر رہے ہیں تو کوئی کسی نے اپلیکیشن نیموم کیتا ہے نہ ہی انہوں نے اپنے ابھی کوئی انیشیٹیو دکھایا ہے سو کلیرلی جوڈیشری ڈیسنٹرسٹ شو کر رہے ہیں جاکھا بند کر رہے ہیں تاہی کھوڑ سیگنل رندہ پلیسنو کی کھریاں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں وہ اینو ہی نیشنل انٹرس سامنے دے ہیں سیٹیزن لوگ کا رہے ہیں بروٹیلیٹی نو جایٹرسٹی نو یہ نیشنل ڈیوٹی سمجھن لگ پہنے کہ اپن بول دے لوگ کا نو چپ کرونا ہے ایکشلی تاہ بلکل کلونین ایٹیچوڑ ہے جیڑا سو جا دو سو سال دی بریٹیشن نے پلیسنو سکھایا سی کہ جیڑے لوگ ہیں کہ پلیسنے دشمن ہیں یہ سرکار دے دشمن ہیں تو انہوں نے کٹنا بلکل جائے جائے اہی کنون ہے وہ عادت حلے تک ساتھے ہندوستان پلیسنو نہیں گئی کہ اپنے پراہاں نو اپنے سیڈزن نو اپنے فارمال نو اپنا دشمن سمجھتے ہیں بلکل ہائیڈ مرسینری فورس نی طرح بہیو کار رہے ہیں جتے لگ دا کہ جو کہہ رہے ہونا دے آفسر وہی لاؤ ہے نہ کہ جیڑا لاؤ کورٹس کہہ رہے ہیں جیڑی لاؤ کانون دیج بنیا ہویا ہے جیڑی لاؤ پارلیمن نے بنایا ہے کہ تو اسی کسے بھی سیڈزنو ہوں بداؤنٹ بیسز آریسٹو نہیں کر سکتے وہ سارے گنور کار رہے ہیں جی جی تو نو لگ دا ہے رجو اندر جی کہ آن والے کچھ دنا دے وچ سانو اس چیز وچ ہور ایسکلیشن وکھن نو ملے گی یا ہون جو لائرز دی ٹیم اسیمبل ہوئے جس طرح تسی کہہ رہے سی کل لگ بک تین لائرز کٹھے ہوئے ہیں ہون پرو بونو سروسز پروائیڈ کرن لے اپنے والنوں انڈیویجولز لی اونا دے نال کوئی اس چیز دے وچ رکاورت یا سلو ڈاؤن وکھن نو ملے گا دیکھو دیٹرینٹ خائی کورٹ جا سپریم کورٹ کوئی ڈیٹرینٹ فورس نہیں بان جی اچھو ہی چیز دے رکنے چاہی دیا ہے ایک مجسٹر دے کول بھی پاور ہے کہ اپنے پروی سٹیشنو ڈانٹے انہوں رکے تیمی جیٹی ریلیس کرے جیٹی ریلیس کرے جو بھی پروی سٹیشنو ڈانٹے کچھ سکتا ہے کہ تسی کیوں یہ کیتا ہے کس فینسوش کیتا ہے اور اس کیوں رکھن دیکھو کی روڑ ہے انہیں منر فینسوش تسیلو آپ کے بیل کیوں نہیں تھی دیرے وال فینسوش پریس کو آپ ادکار ہے کہ آپ ہی چھڑ دوے چارجز کر کے اس تباہ چھڑ دوے مگر اینا پرینسز ہو گیا ہے دیشویچ کی ہائی کورٹ مگیسٹریٹ کو پتہ نہیں پیش کر رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ کوئی نہیں پتہ لگا ہے کسے مگیسٹریٹ نے ورث وائل آنڈر پاس کیتا ہوئے وہ نے پلیس فائل دیکھی ہوئے وہ نے پلیس نو کوسٹن کیتا ہوئے کہ تسی پروپر میڈیکل ٹویٹمنٹ دے رہے ہو کہ نہیں دے رہے ہو اور جیڑے چارجز پریما فیسی کو ایویڈنس ہے کہ نہیں ہے کیونکہ جیڑا ہن کال مندیب پونیا نو پھنگریا ہو اس دے واب جو کلیر لی ہے کہ جدو میجیسٹریٹ اپنی ڈیوٹی نہ کر رہے جدو ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی نہ کر رہے جدو سپریم کورٹ اکھا بند کر لے تو اس ویلے پلیس نو اور سیکیورٹی فورس نو بڑا بڑی انکاریجمنٹ مل دی ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک کر رہے ہیں یہ بڑا ڈسکاریجنگ ہے بڑا ہن سانو سانوی مووو کرنا پہ گا کورٹ اکی لیتھارجک اوگنیشن ہے نو بار بار اپنی سان دے کے مووو کرنا پہ گا رجبندر جی تسی کورٹ نو لیتھارجک بر جدو ارنف گو سوامی دا ریسٹ ہویا سی اس ویلے تا سپریم کورٹ رات نو بھی ایکٹیویٹ ہو گئی سی تے مندیپ پونیا یا ہن جو پترکاران دے خلاف ایکشنز لیتے جا رہے ہیں ایکشنز لیتھارج کیوں پہ گی اور فا سدن یہ ہی کارنا ہے کہ کارٹن بن رہے ہیں یہ ہی کارنا ہے کہ سپریم کورٹ نو اپنی کنٹمٹ پاور کارٹن اسے خلاف اسے کارنا ہے کہ ان بچہ بچہ سپریم کورٹ تے ٹرس کرنا بند کر گیا یہ ہی کارنا ہے کہ یہی سپریم کورٹی مورال اوثرٹی سے وہ سیڈزن ڈسوہے کر لگ بے اور انہوں اپروچ بھی نہیں کر رہے یہ ہی کارنا ہے کہ ہنٹن ہو تو کارنا Chnaas مطلعہ تے ٹرسٹن ہے انہوں نے ایک جیسے بھییا ہے بہت جارا بھی ہے کہ بالے انسٹیٹوشن اپنا ڈیوٹی نہیں پوری کار رہے ہیں اور یہ دل سپریم کورٹے پوری جائز ٹک رہی ہے اور لوگوں نے بشواس بھی اسے لیے سپریم کورٹے چکٹ رہے ہیں جی بلکل راجوندر جی افکورس ساڈی جو انٹرنیشنل آرڈینس ہے میں انا دلے بھی کچھ ایکشن آئیٹمز تو اڈنال ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ایک اور چھوٹے جی بریک لیے رکھ دیا ساڈی جو انٹرنیشنل بنے رہو ڈیویورز تو سے بھی اسے ترہاں جڑے رہو ملنے آم بریک تو اس پار بریک تو بار اکباری پھر سایندہ ساگے تو سی وے کے پروگرم آج زمودہ راجوندر سنگھ بینس جی ساڈ نال جڑے ہن ایڈوکیٹ پنجاب human rights organization والنوں کافی ایکٹیو ان ادا رول اس وے لے اس اندولندے وچ بنیا ہویا ہے خاص کر کے جتے گالان دی ہے اونا دی جو پروٹیسٹرز نو گرفتار کتا گیا جو وکٹمز بن گئے پولیس بروٹیلٹی دے پشلے کچھ دنہ دے وچے چیز سا نو بہت وڈے لیول تے ویکھن نو ملی تے جن پترکارا نو گرفتار کتا گیا simply because وہ اپنی ڈیوٹی کر رہے سی simply because وہ ان ابیوزز نو ڈاکیمنٹ کر رہے سی جو شاید پولیس کسے تک پہنچانا نہیں چاندی راجوندر جی سانو ساڈے جو سروتے ہن ویورز ہن خاص کر کے یو ایس کانیڈا یوکی دے وچے لگاتار پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں انہ دی جنہ نو گرفتار کتا گیا ہے یا ایک انٹرنیشنل آویرنیس جو وڈی اورگنیزیشنز ہن ہیومن رائٹس دی اورگنیزیشنز ہن انہ نو کس طرح پامے او یو این ہوئے پامے او ڈیو ایچو ہوئے انہ نو کس طرح او ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ او بھی اس situation which involved ہو کے pressure پان کہ اس طرح دی چیز بالکل acceptable نہیں ہے دنیا دی نظر اس ویلے انڈیا تے ہیں رجواندر جی خاص کر کے جتے cases دی گالان دی ہے کوئی action items اسی دا سک دے سانو ان cases نو لے کے جو سڑے abroad رین والے ویورز چک سک دے اسی ٹائم دے وچ دیکھو اپنے اپنی نیشنل گورنمنٹ نو تسی کر رہا گورنمنٹ آف انڈیا نو روچ کرن کیوں گی وہ گورنمنٹ آف انڈیا باقی سے کسی گالتے تا سوننے نہیں رہی حالانکہ کیوں گی بہت بڑی ورڈ اکارمی دے ایک حصہ ہوندے کارن ہے گورنمنٹ آف انڈیا آلماسٹ امیون ہے چھوٹے موٹے پریشر گروپس دے ایک ہیومن رائٹس اوگنیشن دے بلکل پروار نکال رہی ایون یو انہوں دے ریزویشن موسلی بڑے کلیر ریزویشن ہے کوویننٹ آف پولیٹیکل ایک ہیومن رائٹس بڑے کلیر ہے انہوں دے ہیومن رائٹ چارٹر بڑے کلیر ہے جیڈا کی ساڈے ایس پر دے نیشنل لاغ لاغو ہونا چاہیدہ ہے کنونشن اگنس طورچر جیڈا کی انڈیا نے ہلے تک ریٹیفائی نہیں کیتا ہے دو اکسٹ کیتا ہے اوہ بھی انڈیا نہیں فالو کردہ ہے سو جیڈے انٹرنیشنل اگنیشن دے پریشر ہو کافی کٹ ہے سو جیڈے انٹرنیشنل جیڈیاں گورنمنٹ سے انہوں دے اوپیشنل سٹیٹمنٹ انہوں نے تھوڑا پرتوف کردہ ہے انہوں نے ایمپیز سٹیٹمنٹ پرتوف کردی ہے سو بہت امبارلن ہے کہ جیڈے انہوں نے اپنے کنٹری سے جا کے انہوں نے کاؤ کی کٹوں کا پرتیس تا کرن سپورت تا کرن کیونکہ یہ بڑی وڈی سٹرگل ہے یہ فارمر سٹرگل ہے بلکل نیشنل سٹرگل نہیں ہے یہ ایمپیز سٹرگل ہے جیڈا میجر چینج انگرکل چر پریکس ہے جیڈا کی ورڈ وائیڈ کورپریٹس انہوں نے تک آر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ سب تو پروفٹیبل لیکن کسی چیزیں چیزیں چکو پروفٹ ہے تو وہ فورڈ انڈسٹری دے بچے ہے فورڈ پروڈکشن دے بچے ہے فورڈ پروڈکشن دے بچے ہے فورڈ پروڈکشن دے بچے ہے فورڈ مارکٹنگ دے بچے ہے رلائزی کی ہون ساری چیزیں چھن ٹی چیزیں دے بچے ہیں دے لوگ کی فورڈ دے بچے سٹین ٹیشن نہیں ہو deepest باکر ساری دشاعیں دے بچے پروڈکشن ہو چکی ہے انڈیا دے زیتے فارمر ورڈی پروڈکی ہے چیزیں ٹی چیزیں ہے چکو پڈکشن제를 کرتے ہیں بچے پروڈکشن طرح مہموما partachi چھوٹھٹی کی کرا پٹی کراپس لگ دی ہے ملتی کروپنگ جو پانچ کروپس لائے گا انہوں پروسس کر کے سارے چیزیں انہوں نے بنایا گا جیڈا کی ایک میجر ہیلتھ اپیکٹ لیا ہوندی ہے بماریاں تو دیکھ ساکتے ہو we are poor but اس دے باب جو دنی ساڑے کینسر ہوننا نہیں ہے ساڑے اور آتسک چلٹر ہونے نہیں ہے تو یہ ایکشل جیڈی انجان فارمز اسے لیے سارا انترنیشنل کورپرین میڈیا تے علاوہ جیڈے وڈے وڈے لائک گوگل لائک بل گیٹس یہ سارے ایکشلی سپورٹ کار رہے ہیں اگنسٹ ہاں فارمز گورنٹ آف انڈیا نو سپورٹ کار رہے ہیں گورنٹ آف انڈیا دا کانفرینس ہے کہ سانو دنیا بچ کوئی پاور ہون اپوز نہیں کرے گی وہ اس گلہ دے بیشت ہے کہ جیڈا انٹرنیشنل کارکلیسٹ ہے بہت وڈا وہ جیڈے ساڑے نیشنل کارکلیس لائک دانی ہیں ہمارے نو سپورٹ کار رہے ہیں اس کر کے بہت جوئی ہے کہ جیڈے نیکس ریلیز ہون جیڈے نیکس ریلیز ہون اگنسٹ گوگل دے ہیڈکوارٹر دے بھی چھون اور بل گیٹس دے فاؤنڈیشن دے خلاف ہون اے جیڈے ملٹی پاورفول جیڈے ہیں گئے کوپوریشنز اے سارے اونا دے جیڈا نو مستر موڈی ایمپلیمنٹ کار رہے ہیں گنسٹا انٹرسٹ آف پیپل آف انڈیا سو جیڈا بلڈ دے پولیس فلا رہی ہے فارمرز دا وہ دا کچھ حصہ انٹرنیشنل بیجر کوپریشن دے حصے جرور ہوتا ہے سو اس کے بہت جرور ہی ہے کہ جیڈے ساڑھے پر آف باہر بیٹھے ہیں وہ تھے لوکل موبلیزشن کر کے ٹارگٹ کرنے ساڑھے کوپریشن ہونے نو میسیج فلا ہون کیونکہ ہوتھے اور ہوتھے دے پارلیمنٹس ہوتے ہیں اچھے دیا بہات خصوشہ بہت زیادہ ہے۔ آج او سے کانفرینس دے ہے۔ آج او سرستینیبیلٹی در ہمارا ہے۔ جنہیں امیزنگلی ہمت میں دکھائی ہے۔ کلچرال ہمت دکھائی ہے۔ یونٹی دکھائی ہے۔ کامرسیز دکھائی ہے۔ اور انٹیوٹیوٹیوٹیو بھی سمجھ آگیا ہے کہ یہ قانون بنا جا رہے ہے۔ یہ سمجھے تھرڈی ویہوی آف لائٹوں کیا۔ اور اسالے واللہ اپنار آئے گا۔ ایسان جی جب ہی ستہاری معلوم ہے ایسان جی رکھلا ڈیو ایسان شد رکھلا جی جی سرکل جی جی سرکہ ایسان جی جی سرکل راجوندر جی جی سرک Veet سرکلی پر بسید جانتے اپ ڈیٹس دین لی but once again Monday دا دن ہے اس ہفتے کافی کچھ expected ہے گا فارمرز والنوں تے سرکار والنوں بھی لیکن اگر اپا ایک مایکرو لیول دیکل کریے جو وک وک بارڈر سائٹس ہان سنگو ٹکری او تھے جس طرح دی سانو ایکٹیویٹی دیکھنو ملیے خاص کے پچھلے دو تین دنا دے وچ او دے وچ ایک اور بھی چیز ایک اپ ڈیٹ ہے گی کہ جو پولیس فورسز ہان او کافی آم دے دوئنگ سم ویرڈ ستف رائی او ٹرنچز ڈگ کار رہے او بارڈر نو ایک پاسے ہور ایڈیشنل سیکیورٹی لگا رہے ہے ہور سٹرنھن کار رہے ہیں بیریرز نو تے توڑے خیال جس ایک ایکسپیرینس دے توڑ تے ووڈیو تینک کی کس طرح دی تیاریاں ہو کر رہے ہیں تے کادل ہی ہو تیاریاں کر رہے ہیں او پتھر بھی کٹھے کار رہے ہیں اوہ ہون جیڑے ہون نیکس ٹائم جیڑے کراؤڈ لے کے آنگے ہائیڈ کراؤڈ لے کے آنگے اوہ تھوڑے وڈے ہونگے اوہ فیر ہوتھے law and order situation پیدا کرنگے کی جیڑے ایجیٹیٹرز ہیں جیڑے پروٹیسٹرز ہیں جیڑے فارمرز ہیں اپنے پندہ بھی چلے جانے کیونکہ ہائیوے بند ہونا دیش دے انہیں وڈے ہائیوے بند ہونا بہت بڑی اکنومک lost to the country ہے اور اسے لئے گورنمنٹ آف انڈیا نے انہوں سمجھ آ گیا کہ ایک منہ ہوڑ دو منہ ہوڑ یہ بہت ultimately جانتا ہو سرکار جائے گی چاہے فارمرز ایجیٹیشن ہو اور انہوں سپریس کرنگے سو جیڑا یہ ایک critical solution آ رہی ہے اور وہ دیرے سامنال وہ انہوں بڑا اوپریسیو آپریشن کرنے دے تیاری کر رہے ہیں وہ بیریگیٹ کر رہے ہیں کہ اکسان کے دے پانچ نہ سکر وہ بیریگیٹ کر رہے ہیں کہ جو دو انہوں نے اٹھیک کرنگے ہائیڈ کراؤڈ وہ دو جو فائرنگ کرنگے تو انہوں نے بڑا ایفیکٹیو لی ڈیسی میٹ کرنگے اور انہوں نے ہائیڈ کرنا بھی سانے اس لئے انٹرنیٹ نو کنٹرول کتا جا رہے ہیں سو فیرت ہے ہی ہے کہ رہے دن اس چیز دی پٹیسٹی نازکتر نو سمجھ کی اپنے لاؤز واپس لینڈ وہ ہلے بھی اسے موڈ بچ ہے کہ آپ انہوں نے سپریس کر سکتے ہیں آپ انہوں نے وائٹ کر سکتے ہیں جیڈا انہوں نے اٹیمٹ کی تا سی اکی سکس دی ایسٹیشن ہے کہ پنجاب دی ایسٹیشن ہے وہ لارجلی فیل ہو گئی گیا اسے بیک فائرد سو اس کر کے انہوں نے کھوڑ مسئیبت پہ گئی ہے اس کر کے انہوں نے سب سے باقی جگہ بند کرنے پہ رہے ہیں پنجاب تو اللہ سپلائیز روکتی ہیں تاکی بینہ فوڈ تو ہاں لاؤز واپس لینڈ کر سکتے ہیں ہونو وڈا چیلنج ہے کہ لوگ پنڈا دے لوگ کی آلکو ہے لوگ کی پنڈا دے سڑکاں تو سپلائیز لے کے جا رہے ہیں وہ دن ایک پرولم آ رہی ہے اور ایک میلٹری آپریشن سرکار نے سارا چوڑی لایا کہ کسی نہ کسی طریقہ ایسٹیٹر سارا چلے جانے اور کسانہ نے سمجھ آگیا کہ یہ واقعی یہ دن لڑائی ہر روز نہیں لڑی جانے سو چاہے پکھرانا پوے ہوفیل ہی کٹھے وہ رہن گیا اور یہ دو مینے ہور کٹ گئے تھا فیر تا سرکار انہوں ہی انہوں نے existence میں خطرہ ہو جائے گا اور موسٹ پرولی کنون ہونوں نے واپس لینے کا ہے جی راجوندر جی تواڑی ہوفیل ہی گل سچی ثابت ہوئے بطنی این ایسٹیر ڈی اپدیت دن درابانگی بطنی جی راجوندر سنگھ بانس جی جی راجوندر سنگھ بانس جی ڈٹے ہوئے لگے ہوئے انہوں نے انہوں نے ایڈنفکیشن کرنے جی جانا چکیا گیا جی جانا چکیا گیا پترکار جو مسیگ ہیں انہوں نے انہوں نے جی لیگل هلپ لئے ای تی انہوں نے تیم احتیم ہو چکیے طرقید موط شکیے شکریر ساری کار اور میرے ویوئرز نو جاندے ہیں صرف اے ہی کہنا چاہدی ہیں افکورس اتھے سیچوئیشن کافی حد تک تسی کہہ لو ہور وولٹائل بن رہی ہے لیکن تسی صبر رکھو جو اتھے دے گراؤنڈ تے پروٹیسٹرز ہن انہا دا حوصلہ ہور بھی بلند ہو چکی ہے جنہ انہا نو سپریس کرن دی کوشش ہو رہی ہے انہیں ہی ہو مضبوط ہو رہے ہیں انہیں ہی ہو اسے چیلنج نو تسی کہہ لو اکسپٹ کر کے کہہ رہے ہیں کوئی گاہ نہیں دیکھ لانگے تے اے دنال میں یہ بھی کہنا چاہدی ہیں ساڈے لے کوئی questions, comments, concerns تسی ضرور لکھ سکتے ہو info at justbroadcasting.com ashmitah at justbroadcasting.com تے ساڈے نیٹورک والنوں ساڈے ٹیم والنوں ہمیشہ free and fearless fair and fearless reporting تہا دنال پیش کر دے رہو آنگے تے تسی بھی ساڈال اے سے ترہا جڑے رہو بڑھون سانو دےو اجازت سسریہ کال